اللہ ہوں 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 اللہ ہ للمتقین والسلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتا فی القرب صدق اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی اللمین الكریم ونحن وعلى ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه الاعلا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم من بیل علم والحلم والحکم والہی و صحبہی و بارک و سلیم صلاتا و سلام علیك یا رسول اللہ و علی آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ بکارِ خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ شہابِ کس نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن مریضِ دردِ عسیانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیك و سلم غوطِ آزم بمن بسر اسامہ مددے قبلِ دی مددے کعبِ ایم مددے انتظارِ کرمِ تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے اور قادریم نہ رہے یا غوطِ آزم زنم قادریم نارِ یا غوطِ آزم زنم دمز شیخ احمد رزا خان قطبِ عالم زنم لائقِ صد احترام علماء کرام بالخصوص برادرِ خاجہ تاش حضرتِ علامہ مولانا سید عصیف اقبال صاحب قبلہ مددزل لہن نوران دیگر ساداتِ کرام میرے دینی اور اسلامی بھائیو عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رزا محدث برعیلوی علیہ رحمت و ردوان اپنی شاعری کے ذریعے بہت تبلیغ فرمائی کہ اگر آلہ حضرت کے اشعار کی روشنی ہی میں کوئی ہدایت پانا چاہے تو ہدایت کی اونچی منزلوں کو پا سکتا آلہ حضرت کے ایک ایک شیر پر کئی کئی تقریریں کی جا سکتے یہ کمال ہے آلہ حضرت کے عشق کا انہیں جو اپنے نبی پاک صاحب لوداق سے عشق تھا اس عشق نے انہیں اس مقام بلند پر پہنچایا کہ حضرت نظمی مار حرمی علیہ رحمہ نے فرمایا عشق رسول پاک کا اجاز دیکھئے ایک خان زادہ سیدوں کا آلہ حضرت ہو گیا نعرے تقدیم نعرے رسالت مصلق آلہ حضرت سر سے جیلانی فرکان ایک خان زادہ سیدوں کا آلہ حضرت ہو گیا غلامی رسول اور غلامی آلے رسول اور اصحاب رسول میں آلہ حضرت نے اپنی غلامی آلے رسول اور اصحاب رسول کا حق ادا کر دیا ایک طرف اگر وہ آلے رسول اور اہل بیت کے لئے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور لیکن عالی حضرت عظیم البرکت دو ہاتھوں والے تھے اللہ نے دو ہاتھوں کی نعمتیں دی تھی اور ان دونوں ہاتھوں کو انہوں نے برمحل برموقع استعمال کرتے ہوئے اگر آل رسول کی غلامی اور محبت کا علی اعلان فقریہ ذکر کیا تو دوسرے موقع پر اصحاب رسول کے بارے میں فرمایا کہ جس صحابی نے دیکھا انہیں ایک نظر جس صحابی نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھ سلام یہ کیوں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ہیں اہل سنت ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت نہ رافضیوں کی طرح اہل نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں نہ خارجیوں کی طرح اہل بیت کی گستاخی کرتے ہم ہیں اہل سنت ہمارے تو دونوں ہاتھ میں پاک دامان ہیں اس لیے کہتے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ ہم اہل سنت کے لئے کشتی نوح کی طور پر نبی کے فرمان کے مطابق آل رسول ہیں اور ہماری ہدایت کے لئے آسمان ہدایت کے تارے حضرات صحابہ ہیں الحمد للہ ہم اہل سنت کا نصیبہ بلند ہے کہ اللہ نے ہمیں ان دونوں پاک گروہوں کی غلامی نصیب فرمائی آج آقا نعمت ناصی قرب جوار کے مہراش کے بہت بڑے خطے میں اپنے ظاہری حیات ہی میں نجیب ترفین سید ہونے کی ایسی شہرت پائی حضرت شفی الدین جیلانی علیہ الرحمت والردوان میں جن کی سیادت جن کی قیادت جن کا نجیب ترفین سید ہونا یہ نجیب ترفین کیا ہوتا نجیب ترفین کے معنی دونوں طرف سے سیادت کا سلسلہ باقی وہ ہوتے ہیں نجیب ترفین اگر والد کی طرف سے سید ہیں سبحان اللہ سید تو وہ بھی اور اگر والدہ کی طرف سے سید ہیں تو بہرحال سیادت کی برکت تو ضرور نہیں حاصل لیکن جو سے بھی سادات اور والدہ کی طرف سے بھی سادات انہیں اسلام کی تاریخ میں نجیب ترفین کہا جاتا ہے یعنی دونوں طرف سے شرافت و نجابت کے حق دار الحمدللہ انہیں شفی حضرت کے وسال کی تاریخ ہے یہ سات رمضان المبارک اور آج تقریباً بارہ سال ہوئے ان کو اس دنیا سے رخصت لیکن یہ ان کی مقبولیت اور محبوبیت ہی تھی اور آج تک باقی ہے کہ بارہ سال کے بعد بھی ان کے نام پر اہل محبت چودہ سال میری کمدسی بھی کہ میں ان کی ظاہری حیات میں ان سے شرف ملاقات نہ پاس سکا لیکن اہل محبت سے ملاقات ہو نہ ہو ان اہل محبت کا حال یہ کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی ان سے محبت کرتے یہ اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے میرے رب فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر کرو میں تمہاری چرچہ کروں گا اور یہ تو نبی کے اس پاک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی کا وہ نبی کا گھرانہ نبی کے اہل بیت اس گھرانے کے ہم کیا بات کریں آج اپنی محدود معلومات کے مطابق میں شروع کروں وہی سے کہ اس گھرانے کے جد اعلا جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ابتدا کی وہ کون ذات تھے اسلام کے سب کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ہمارے نبی پہ جب قرآن نازل ہوا آقا علی صلی اللہ نے اللہ کے حکم پر خاموشی کے ساتھ تبلیغ شروع فرمائے ایک دن دو دن مہینے دو مہینے برس بھر نہیں تین سال تک اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اسلام کی تبلیغ خاموشی سے ہو مہوت تو مہوت اعلانی تبلیغ نہ اللہ کی مرضی اللہ کی مشہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح رب کے فرمان کے مطابق تبلیغ کی الحمد للہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا عورتوں میں سب سے پہلے سارے سیدوں کی جبد اعلی دادی ماں حضرت سیدہ خدیج اکبر نے اسلام قبول کیا سارے سادات کے والد ماجد دادا حضور حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی بہت چھوٹے تھے بچے تھے یوں سمجھ لو کہ کم عمروں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا کائنات شیر خدا غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے نبی کے اللہ پالک نبی کے وہ بچے جن کو نبی پاک نے گود لیا تھا متبنہ بنایا تھا زید بن حارسہ انہوں نے اسلام قبول کیا رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا دین حق کا غلبہ شروع ہوا یہاں تک کہ تین سال ہوئے احسی آگر تین سال تک یہ خاموش تبلیغ کا دور چلتا رہا تین سال کے بعد اللہ نے قرآن نازل کیا اے محبوب فسدع بما تو عمر کھرے ہو جائیے اٹھئے احکام کو دنیا تک پہنچائیے وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْاقْرَبِينَ اپنے قرابت داروں کو درائیے پہلی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حاشم اور بنی عبد المطلیب کو کھانے کی دعوت حضرت علی کو دعوت دینے کا حق کو فرمایا حضرت علی ابھی تو لوقپن ہی کے دن ہے لوقپن ہی میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے خاندان کے سارے لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاقی کے بعد آج رات کھانے کی دعوت دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ پہلے میں کھانا کھلا دوں پھر سب کو فرصت سے لے کے بیٹھ کر انہیں دین حق کی دعوت دوں لیکن شیطان کا بہکاوہ جتنے تھے آئے کھائے کھا 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 جاؤ پھر سب کو دعوت پھر سب کی دعوت ہوئی ایک دعوت تو کھا ہی چکے تھے اب کہ آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے رک جاؤ پہلے میری بات سن دو اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے سب لوگوں کو سب سے پہلے درائیا اللہ کا خوف دلایا دین حق دعوت دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے نبی رسول پیغمبر بنا کے بھین جا اور سن لو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ اللہ کے پوجا مت کرو تو جب بنیادی عقائد تھے توحید اور رسالت کے یہ سب بیان کیے اور بیان کر کے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم میرے خاندان کے لوگ بتاؤ تم میں کون میری مدد کرے گا کون تم میری مدد کرے گا کمال یہ ہے کہ اس میں اچھے لوگ بھی تھے جمان بھی تھے بوڑھے بھی تھے ابو لہب بھی تھا جو سگا چچا حضرت عبد المطلب کی ساری اولاد پوتے پوتیاں سب کا جم گھٹا ہے سارے بنی حاشن جمع بنی عبد المطلب جمع خاندان رسالت کے بہت سارے افراد اور سب کے سام میں آقا خدمت کرے گا اس وقت سب پر سناچہ تاری تھا کھانے میں سب آگے آگے اب جب دین کی خدمت کی بات آئی تو سب خاموش ایسے وقت میں ایک ذا کھڑی ہوئی ایک ہستی کھڑی ہوئی جن کی عمر ابھی لڑکپن کی ابھی پورے طور پر جوان بھی نہ ہوئے وہ کھڑے ہوئے کھڑے ہو کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اگرچہ میرا جسم دبلہ پتلا ہے اگرچہ میرا قد کم ہے اگرچہ میری پندلیاں دبلی پتلی ہیں لیکن یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں زندگی کے اخیر سانس تک آپ کے دین کی ایک بچہ کھڑے ہو کہ رہا یہ بچہ کام تھا اس بچے کا نام ہے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وطالہ وجود کریم نار رسالہ نار حیدری نار حیدری نار ایک نار حیدری نار ماشاءاللہ میرے دوست تو ایک ہے وعدہ کرنا اور ایک ہے وعدہ نبھانا وعدہ تو کوئی بھی کرتا ہے میں بھی بڑے وعدے کر لوں وعدہ کرنا اور ہے وعدہ کر کے نبھانا اور ہے اگر وعدہ کرنے والے کو دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھو اب وعدہ نبھانے والے کو دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھو مولا علی کو دیکھو ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو دنیا نے دیکھا جب جب اسلام کی خدمت کی بات آئی علی مرتضی آگے آگے مکت المکرمہ میں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم جب بھی تبلیغی مشن پہ جات رہے تو سیدنا صدیق اکبر ہیں یا تو مولا علی ہیں اس وقت تک ابھی فاروق اعظم اسلام قبول نہیں کیے تھے اور پھر مولا علی منا کی گھاتیوں میں مولا علی ساتھ میں حج کے دنوں میں مولا علی ساتھ میں مکہ کی بس پہاریوں میں مولا علی ساتھ میں مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں اشریف اللہ درود پاک پڑھے اللہم سیدنا مولانا محمد وعل lagi سیدنا مولانا محمد وو بارک وسلم اجازت اجازت درود پاک پڑھے اللہم سلِ على سیدنا مولانا محمد وعل lagi سیدنا مولانا محمد وو بارک وسلم اب یہ علماء کرام آگئے ہیں اب اور جی کھول کے بولوں گا اس لیے کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی خطہ صحف لغزش ہو تو یہ لوگ میری اصلاح کر دیں یا یہ علماء کرام ہیں ان کی قدر کرو گھر کی کھیتی ہے آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں ہم دور سے جانتے ہیں کون کتنا کس منزل پر ہے علماء کرام کی عزت کرو بات اگر یاد آئے گی تو انشاءاللہ خاندان نبوت علماء کی کا اسی عزت کرتا تھا اگر موقع مل گیا تو وہ بھی بتاؤں گا درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض یہ کر رہا کہ مولا علی کی ایک روایت سنو فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے گرد و نباہ میں پہاریوں میں جاتا تھا تو میں جب پہاریوں پر ہمارا گزر ہوتا تو پتھروں کو میں نے خود سنا اپنی کان سے کہ نبی جب گزرتے تھے تو یہ پتھر نبی پر درود و سلام بھیجتے تھے ہم کہتے ہیں باہر مولا علی کے کان آج پوتا دادا بولے تو پوتا نہیں سنتا آج شوہر بولے تو بیوی ہی سنتی اور پتھر بولے تو میرا مولا سنے باہر میرے مولا علی کانوں کی سماعت اور یہ مولا علی ہی نہیں میرے نبی کے ہر صحابی کی شان یہ تھی جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آستاب ہے ہم اہل سنت ہیں ہم دونوں کا ذکر کریں مولا کائنات مکہ کی پہاڑیوں میں کیوں رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کروں گا اب پھر اس کے بعد ہجرت کا وقت آیا تو اگر نبی کے نائب نبی کے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی کو اپنے کانے پر بٹھا کر جبل سور کی چڑھائی چلھ کے غار سور میں خدمت کر کے غلامی کا حق ادا کرتے نظر آتے ہیں تو نبی کے مکان پر دشمنوں کے نرگے میں تلواروں کی چھاؤں میں نبی کی سبز چادر اور کے مولا علی نبی کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں وعدہ کیا تھا میں خدمت کروں گا جان پر بنی ہے لیکن مولا علی جو وعدہ کر چکے ہیں اسے پورا کر رہے ہیں حجرت کے لئے چلے ہیں حضرت مولا علی خسن اتفاق کے جس دن مکہ سے ہمارے آقا اوٹنیوں پر چلے ہیں اسی دن حضرت علی کرم اللہ وجہ القرین تنہا پائے دل چلے ہیں پہر میں چپل بھی نہیں بدن میں ایک کپڑا کھانے پینے کے سوافر مقدار میں سامان نہیں دشمن کا خوف بھی ہے پیچھے سے دشمنوں کے نیرغار کا اندیشہ بھی ہے دن میں کہیں چھپ رہتے ہیں اندھیری راتیں ہیں کیونکہ وہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں ہیں اور پھر اس کے بعد وقت شروع بھی ہوا تو لبیل اول کی تدائی تاریخیں چاندنی راتیں نہیں ہیں رات کی تاریخی میں ٹھوکریں کھاتے کنکریلے پتھریلے راستوں پر انجان راستوں پر چلتے ہوئے مولا کائلات جب سرکار کی خدمت پہ پہنچے تو سرکار علی مرتضا کے قدم پاک پہ ورم ہیں آبلے پڑے ہوئے ہیں چھالوں سے پیر اتنا زخمی ہے کہ قبع کی بستی کا پہلا مکان حضرت سعید بن خیسمہ کا وہیں جا کے رہ گئے وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر حضرت قلصم بن حدم کا مقام ہے لوگوں نے کہا سرکار وہاں ہیں کہا اب قدم اٹھانے کی حمد نہیں ہے لیکن جب جانساروں کے امتحان کی حد ختم ہوتی ہے تو انعیت نبوی وہاں سے چلتی ہے نبی پاک روز پوچھتے ہیں میرے علی کا کیا حال ہے میرا علی آیا یا نہیں میرا علی میرا علی آج لوگوں نے کہا حضور علی مرتضی تشریف لے آئے کابلاؤ کہا کہ ان کا حال اتنا دگر گون پیر اتنے زخمی وہ یہاں تک نہیں آسکتے میرے سرکار خود قدم رنجا فرماتے ہیں سرکار آ رہے ہیں اور آکے مولا کائنات کے اوپر جھک گئے آنکھوں میں آسو ہیں اور ان کے دست دست شفقت ان پر پھیر کر پوچھتے جا رہے ہیں علی کیا حال ہے علی کیا حال ہے علی میاں اب نبی جس سے محبت کر لیں خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے آج نبی پوچھ رہے ہیں علی کیا حال ہے علی کیا حال ہے حضرت علی نے عرض کی حضور قدموں کے حال دیکھ لے آقا کریم میں کبھی کسی کا احسان باقی نہ رکھا آقا کریم نے فوراً اپنا زلال مبارک نکالا لواب دہن نکالا اور میاں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے یہ ہے بریلی والوں کا قیدہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے ارے جب مدینہ کی مٹی میں شفا ہے وہ مٹی جس نے قدمِ نازے رسول کا بوسا لیا تو نبی کے زلال مبارک میں کتنی برکتیں ہوگی کون اندازلہ ارز یہ کرنا سرکار نے لواب دہن نکالا مولا کائنات کے پیروں پر ملا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں واللہ لزیم الفاظ میرے ہیں مفہوم مولا علی کا مولا کائنات نے فرمایا ایسا مرہم دنیا میں نہ دیکھا ہوگا ایسا زلال کسی نے نہ دیکھا ہوگا یہ وہ مرہم ہے کہ یہاں مرہمیں کافور لگایا فرماتے ہیں اسی وقت فیل فور ساری سوزش ختم ہوئی سارے جلن ختم ہوا آبنے اچھے ہوئے درد کافور ہوا اور اس دن سے الحمدللہ رب نے وہ طاقت دی کتنی بھی محنت کرتا ہوں میرے پیروں میں پھر تکلیف نہیں ہو یہ تکلیف کس لیے تھی وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ میں دین کی خدمت کروں اس کے بعد جب مدینہ آئے بدر میں دین کی خدمت کرنی ہو علی آگے آگے احد میں ہے تو علی آگے آگے خندق میں علی آگے آگے ذلعشائرہ میں علی آگے آگے سوائے ایک سفر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں مولا کائنات کو اجازت دی میرے ساتھ چلو کوئی غزوہ ایسا نہیں جہاں شمشیرِ ذلفقار بے نقاب نہ ہو میان سے نکلی نہ ہو جب بھی ضرورت پڑتی تھی لا فتح الا علی لا صیف الا ذلفقار دنیا نے دیکھا جب بھی ضرورت پڑی دین کو دین کی مدد کرنے کے لیے اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے مولا کائنات آگے آگے میرے دوستو یہی تک بات نہیں ہے یہ علماء ہیں آج میں بہت بڑی بات ارز کرنے جا رہا ہوں اہل سنت کا موقف آقا کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس سے مشکل وقت امت پہ کبھی نہیں تھا حالات کچھ ایسے ہوئے اللہ کی پسند کے مطابق مسلمانوں نے صدیقِ اکبر کو نبی کا نائب اور خلیفہ منتخب کیا صدیقِ اکبر دخت خلافت پر متمکن ہوئے لیکن حالات جان رہے تھے اور ایمان کی فراست نے بتا رہی تھی ابھی تو ابھی قیامت تک کچھ لوگ بکواس کرنے والے ہیں ایسے وقت میں حضرتِ ایان صدیقِ اکبر تین دن تک نمازِ ادا فرماتے رہے آقا نے اجازت دی تھی حکم فرمایا تھا اے ابو بکر جب تک میں گھر میں ہوں مسجد میں نہیں میرے مسلح کی امامت آپ کے ذمہ امیر الحج پہلا بنانا ہوا پہلا نائبِ نبی امیر الحج نبی نے صدیقِ اکبر کو بنایا امامت دینی ہوئی صدیقِ اکبر کو بنایا اپنے بعد قوم کی امامت کی جب بھی سیادت و قیادت کی ضرورت ہوئی اللہ کے نبی نے صدیقِ اکبر کا انتخاب کیا اور تین دن تک خلافت کے بعد ہر نماز کی امامت کے بعد حضرتِ صدیقِ اکبر منبر پہ تشریف لاتے اور اعلان کرتے اے لوگوں میں حالات سے واقف ہوں میں رازی برزا خوشی کے ساتھ تم سب کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں تم اپنے میں سے جسے چاہو اسے خلیفہ بنا لو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو کسی کی حمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ کوئی کچھ کہتا ایک دن دو دن تین دن تیسرے دن حضرتِ صدیقِ اکبر منبرِ رسول پر اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں میں تم سب کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں تم اپنے میں سے جسے مناسب جانو خلیفہ چن لو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو اسے اپنا امیر بنا لو ایسے وقت میں کہ تین دن ہو گئے سارے صحابہ خاموش ہیں کوئی کچھ کہنے ہی رہا لیکن واہرِ وعدہ وفا کرنے والا علی تاریخ سے ثابت ہے حضرتِ علی ذرا دور بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے آگے بڑھنے لگے لوگوں نے راستہ دیا ممبر کے قریب آئے اپنی تلوار کی میان زمین پر رکھی اس پر تیکہ دیا اپنا داہلہ قدم ممبر کے اوپر رکھا اور ممبرِ رسول پر بیٹھے ہوئے نائبِ رسول سے کہتے ہیں اے ابوبکر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سب کی قیادت چھوڑ کے کنارے لگ جائیں گے خدا کی قسم ہم آپ کو یوں نہ چھوڑیں گے نبی پاک نے جس کو ہمارا امام بنایا ہے وہ ہمارے دین کا بھی امام ہے ہماری دنیا کا بھی امام ہمارے تجویر ہمارے رسالہ اس وقت مشکل کشائی کس نے کی مولا علی مشکل کشا شہرِ خدا نے کیا اور پھر میرے دوستو زندگی کے اخیر سانس تک مولا علی قربانیاں دیتے رہے ایسی ایسی قربانیاں کہ ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی تقریر میں ساری زندگی کی صیرت تو بیان نہیں کی جا سکتی آپ رجوعوں کتابوں سے علماء سے پوچھیں تقریریں سنیں تب سمجھ میں آئے گا کہ مولا علی شہرِ خدا کس طرح اپنے بچپن میں کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہیں یہاں تک کہ کہ زندگی کی آخیر وقت بھی آخیر کے دو سال یا اس سے کچھ کم جب خلیفہِ راشد سیدنا عثمانِ غنی اس دنیا سے تشریف لے گئے میرے دوستو ذرا بتاؤ عثمانِ غنی کی شہادت کے بعد حضرتِ مولاِ کائنات شہرِ خدا حالات سے تنگ آ کر حالات کا مقابلہ کردے کے لئے اسلامی مملکت کی بقا کے لئے ملتِ اسلامیہ کی حفاظت کے لئے قومِ مسلم کی فلاح و بہبودی کے لئے پہلے تو بسرہ کی طرف گئے وہاں جو کچھ بھی حالات سے درپیش آئے اس سے منمتا اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی کرم اللہ و جل کریم وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے دار الحکومت مدینہ سے کوفہ منتقل کر دی آج کے اس یاجوجی ماحول میں بھی دنیا تاریخ ماحول میں ہم جیسے ننگے نکمے کمین ہم بھی جب مدینہ جاتے ہیں مدینہ سے واپسی کے وقت ظاہرِ مدینہ سے پوچھو کہ اس کے دل کا حال کیا ہو ہم جیسے اسے مدینہ چھوٹنا مشکل ہے مولا علی کا تو مدینہ سے ایسا رشتہ تھا اب مدینہ والے سے ایسا رشتہ تھا کہ مدینہ چھوڑنا یہ مولا علی میں کتنا سوحان روح تھا یہ مولا علی کے دل سے پوچھو لیکن جب دین و شریعت کی خدمت کے لیے اسلام کی یا ملت اسلامیہ کی مدد اور حفاظت کے لیے مولا علی کو مدینہ چھوڑنا پڑا ہجرت کے وقت کعبہ چھوڑا تھا ملت کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ دین کی خدمت مولا علی نے ایسے کی اور آگے بڑھ کے آخری بات اس سلسلے کی کہ میں اگر میں وعدہ کرلوں تو میں اپنے وعدے کے مطابق وعدہ پورا کروں اپنی جگہ مولا علی نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ میں دین کی خدمت کروں گا تو مولا علی نے تو زندگی کے اخیر سانس تک دین کی خدمت کی لیکن اپنی نسلوں کو حسنین کریمین کو بھی پالا پرورش کی ان کی تربیت کی تو ایسی تربیت کی کہ ان کے شہزادوں نے بھی جان دے دی نبی کے دین پہ آچانے نہیں امام حسن مصطفیٰ کو زہر پھرایا گیا زہر تو نوش کر لیا دین مصطفیٰ پہ آچانے نہیں ملت کی حفاظت کے لیے چھتیس لاکھ مربع میل سے پڑی سرزمین اس کی حکومت دوسروں کو دینی پڑی حکومت دے دی نبی کے امت میں فتنہ برپا ہونے نہیں دیا آج صرف ایک سو پچاس ہزار دو ہزار کے لیے چھوٹے سے مکان کے لیے سگے بھائی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور آج امام حسن مشتبہ سے پوری مملکت اسلامیہ کی حکومت طلب کی گئی صرف دین کی خدمت کے لیے ملت کی فوض و فلاح کے لیے ملت کے لوگ آپس میں نہ رہے پوری حکومت سیدنا امیر مادیہ کو عطا کر دی یہ ایسار اور قربانی معمولی نہیں یہ تربیت علی مرتضی کا اثر تھا یہ تربیت فاطمہ زہرہ کا اثر تھا یہ فاطمہ زہرہ کس پاک شیر کا اثر تھا کہ جو حسن کریمین کی رگوں میں دور رہا تھا اور پھر امام حسین نے کربلا میں جو کیا میرے دوستو بتانے کی ضرورت نہیں حق یہ ہے امام حسین نے کربلا میں میں اسلام کو ایسا جمعیا ایسا جمعیا ایسا جمعیا کہ اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی حشر تک اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں خون تیری رگوں میں خون رہا ہے حسین کا یہ ہے اسلام کی تاریخ تو یہ اسلام کے لیے خدمت کے لیے مولا علی نے کب مکہ میں وعدہ کیا تھا اساتھ ہجری میں ان کے شہزاد امام حسین گھر کا گھر لٹا کر اپنے بابا کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے بتا رہے ہیں علی سچا علی کی آل سچی علی اچھا علی کی آل اچھی اور یہ آل صرف اس لیے نہیں اچھی تھی کہ یہ نبی کی اولاد ہیں اہلِ بیعتِ اطحار اس کے اندر یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ آلِ نبی ہیں اولادِ علی ہیں لیکن آلِ نبی اولادِ علی ہونے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اسلام پر عمل کرنے کا حق بدا کیا دنیا کو بتا دیا اسلام پر کیسے عمل کیا جاتا ان اہلِ بیعتِ اطحار کی وہ شان ہے میرے دوستو کہ ایک شاعر نے کہا حسنین کی نالین پر دو نائن تصدق حسنین کی نالین پر دو نائن تصدق دو نائن تو کیا چیز ہے کہوں نائن تصدق یہ ہے حسنین کریم کہ کیسے حسنین ہیں میرے دوستو یہ وہ حسنین ہیں کہ مولاِ کائنات شیرِ خدا مشکل پشاہ روایت فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی روایت راتوں میں جب کبھی انسانی سرشت اور فطرت کے مطابق راتوں میں کبھی حسنین کے رونے کی آواز آتی پیارے نانا جو بالکل بازو کے حجرے میں رہتے تھے بیچ میں ایک دیوار یہ حجرہِ آئشہ یہ حجرہِ فاطمہ رونے کی آواز آتی آقا کریم علیہ السلام باہر آتے اور کہتے بیٹی فاطمہ شہزادوں کو چک کراؤ انہیں خاموش کراؤ ان کے رونے سے خاطرِ اقدس پہ ملال آتا ان کے رونے سے خاطرِ اقدس پہ ملال آتا یہ وہ سب اہلِ بیت ہیں کہ نبی پاک صاحبِ اللہ علیہ وسلم نے انہیں خصوصیت کے ساتھ اپنا اہلِ بیت قرار دیا ہم اہلِ سنت کا جو عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اہلِ بیت قرآن کے محاورات اور قرآن کے مزامین کی روشنی میں جب بھی اہلِ بیت کہا جاتا ہے تو گھر والے مراد ہوتے ہیں بیوی اور بچے مراد ہوتے ہیں یہ اس عربی اور قرآن کے مزامین سے ثابت تھے لیکن یہ جو نواسے ہیں یہ نواسے اپنے ددہال کے طرف نسبت کیے جاتے ہیں لیکن یہ نبی کا گھرانہ بے مثل گھرانہ ہے بے نظیر نانا کا بے نظیر نواسہ ہے آقا کریم نے اپنے خصوصی تشریعی اختیار سے ان نواسوں کو اپنا گھر والا قرار دیا داماد یہاں کا گھر والا نہیں ہوتا لیکن اہلِ بیت میں آقا نے اپنے اختیار سے شامل کیا اور اس کی سبیل کیا ہوئی مدینہِ امینہ ہے عام الوفود میں جب بہت سارے وفود وفد کی شکل میں مدینہ منورہ آنے لگے اسی دور میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا نجران یمن کے علاقے میں آدمیہ کے علاقہ ہے وہاں عیسائی بہت تھے کچھ پادری کچھ عیسائی مذہب کے ماننے والے آئے آقا علیہ السلام سے ملاقات کی ملاقات کر کے ان سے مناظرہ شروع کیا اب مناظرہ کرتے رہے اور مناظرے میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کٹھ جتی پہ آتا ہے زدر ہٹ دھرمی پہ آتا ہے پہلوانوں کی طرح اگر وہ پشت کھا بھی لیتا ہے تو پیر اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے ابھی نہیں ڈوبا ابھی میں ماں تو نہیں کھایا یہی حال مناظرے کا ہوتا ہے آقا کریم سے مناظرے ہوئے میں نبی کریم سے کون جیت سکتا تھا آقا کریم سے کون فتحیاب ہوتا وہ تو ہارتے ہی رہے لیکن کچھ جتی کرتے رہے انہی کچھ جتیوں کی بنیاد پر جب آقا کریم علیہ السلام تو تسلیم نے مشاہدہ فرمایا یہ مان نہیں رہے ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مناظرہ بہت ہو گیا آؤ اب مباہدہ کر لے مباہدہ کر لو اور مباہدہ کے لیے وہ مقام آج بھی اگر آپ مدینہ امینہ جائیں تو مسجد نبوی کے بائیں طرف جو شہرہ عام ہے جو سب سے بڑی شہرہ جو جنت البقی کے پچھوارے سے نکلتی ہے اسی سے کچھ پیچھے کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مشرق کی طرف ایک مسجد ہے ایک مینارے کے اس مسجد کا نام آج کے دور میں مسجد اجابہ ہے یہ مسجد اجابہ اس لیے کہا گیا یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر آقا کریم نے دعائیں مانگی آقا کریم کی تین دعائوں میں سے دو دعائیں رب نے قبول فرمائی ایک کے بارے میں اللہ نے منع کر دیا اے محبوب یہ نہ مانگو اس لیے کہ میں نے مقدر کر دیا وہ واقعہ ایک الگ اسی جگہ جہاں مسجد اجابہ ہے اسی کو مقام مباہدہ بھی کہتے ہیں اسی مقام پر آقا کریم نے کہا آؤ مباہدہ کر لو اب ہمارے نوجوان پوچھیں گے مباہدہ کیا ہے تو مباہدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے کاشانِ اقدس سے لکھ لے حضرت علی سے کہا تم آؤ پیچھے حضرت علی آئے کہا ان کے پیچھے آئے فاطمہ تم بھی چلو بی بی فاطمہ زہرہ اپنی چادر کتنا تمہیں فاطمہ زہرہ ہے علی مرتضی ہے نبی پاک صاحبِ لولاکھ ہے ارشاد فرمایا حسنین کو ساتھ میں لے لو حسنین کریمین بھی ساتھ آئے آگے آگے آقا کائنات تھے پیچھے پیچھے یہ نبی کے نبی سے محبت کرنے والے نبی جن سے محبت کرے یہ محبوبین ہیں یہاں سے چلے اور مقامِ مباحلہ پہ پہنچے وہی پر اس وقت انہیسائیوں کا قیام تھا آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک چادر مبارک اٹھائی اسے کسا بھی کہتے ہیں اسے چادر اطرق بھی اردو میں کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنی ردائے مبارک اٹھائی اٹھا کر اپنے اوپر اس طرح اڑھا کہ ایک طرف حضرت علی کو لیا ایک طرف حضرت فاطمہ زہرہ کو لیا حسنین کریمین کو اس میں سمویا ایسا ایک بار حضرت بی بی ام سلمہ کے حجرے میں بھی سرکار کر چکے تھے اس وقت حضرت ام سلمہ کے یہاں جب یہ آیت اتری تھی اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دے تو ام سلمہ کے حجرے میں آقا نے حسنین کریمین ان کے بابا اور ان کی والدہ ماجدہ کو اپنے ساتھ چادر مبارک میں لپیٹا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بہت ہیں یہ میرے گھر والے ہیں سیدہ ام سلمہ نے کہا حضور مجھے ابھی چادر رحمت میں لے لیں آقا علیہ السلام نے افشاد فرمایا ارے تم تو خیر پر ہو ہی یعنی اہل بیت کہہ دیا قرآن کی بولی میں نبی کی ساری ازواج اہل بیت تو پہلے سے ہیں علیہ مرتضیٰ پہ اعتراض ہو سکتا ہے حسنین کریمین پہ اعتراض ہو سکتا ہے آج نبی نے اپنے تشریح اختیار سے اس خاندان کو اپنا گھر والا قرار دے دی یہ میرے اہل بیت ہیں پھر وہاں جب سرکار پہنچے تو ان عیسائیوں سے کہا اے لوگو اے عیسائیوں اے نجران کے پادریوں سنو میں اپنے اہل بیت کو لے کے آیا ہوں میں اپنے گھر والوں کو لے کے آیا ہوں تم بھی اپنے گھر والوں کو لاؤ تم بھی اپنی اہل و آیال کو لاؤ ہم تم پر دعائے ہلاکت کریں تم ہم پر دعائے ہلاکت کرو ہم تمہارے ہلاک ہونے کی دعا کریں یہاں میں بددعا کا لفظ نہیں کہتا نبی اور بددعا یہ دعائے ہلاکت عدب کے لیے یہ لفظ کہہ رہا میں تمہارے لیے دعائے ہلاکت کرو تم ہمارے لیے دعائے ہلاکت کرو جو حق پر ہوگا اس کی دعا قبول ہو جائے گی مناظرہ ہوتا رہے مباحلہ کرلو یہ ہے مباحلے کا شرعی اور قرآنی طریقہ قرآن کی آیت نازل ہوئی آقا کریم تشریف لے گئے اور جب یہ کہا یہ عیسائیوں کا جو پادری تھا اس نے غور سے ان اللہ والی صورتوں کو دیکھا ان نور کی مورتوں کو دیکھا ان کے نورانی چہروں کو دیکھا میاں یہ وہ نورانی چہرے ہیں کہ فرشتے یہ عارضو کریں کہ ہمیں حسنین کا دیدار ہو جائے ہوریں یہ عارضو کریں کہ بی بی فاطمہ چہرہ زہرہ کی زیارت ہو جائے یہ وہ چہرے والے ہیں کہ جن سے نبی محبت کریں ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے جن کے زیر قدم زمانہ ہے جس وقت یہ کہا تو وہ جو پادری تھا اس نے حسنین کریمین مولا علی اور رسول پاک صاحب الاولاق کے چہرے مقدس کو دیکھا تو اس نے خدا لکتی بات کیا حق بات کی اور اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے عیسائیوں سے کہا دیکھو یہ جو میں صورتیں دیکھ رہا ہوں یہ وہ صورتیں ہیں اگر یہ ہم پر دعائے ہلاکت کر دے خدا کی قسم قیامت کی صبح تک روح زمین پر ایک بھی عیسائی نہیں بچے گا مدعی لاک پہ بھاری ہے گواہی تیری یہ اہلِ بیت کا مقام وہ عیسائی کہہ رہا اگر یہ بدہ ہمارے لئے دعائے ہلاکت کر دے قیامت کی صبح تک ایک بھی عیسائی روح زمین پر نہ رہے گا ان سے مباہلے سے انکار کر دو اور ان کو کچھ پیس جو بھی ان سے معاہدہ ہو ان کو خراج دے کر راضی کر دو تو ان سب نے انکار کر دیا کہا کہ ہم خراج دینے پر راضی ہیں پھر خراج تیم ہو گیا جو کچھ ہوا ایک الگ بات کہنے کا مقصد یہ نبی نے اپنے اختیار سے انہیں اہلِ بیت کہا سرکار راتوں میں جب اٹھتے تحجد کے لئے تحجد کے لئے سرکار مسجد شریف میں نہیں جاتے تھے آج فقیر بتا دے کہ سرکار تحجد کہاں ادا فرماتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تحجد ادا فرماتے تھے جہاں بی بی فاطمہ زہرہ کا حجرے پاک تھا بیت فاطمہ بیت فاطمہ کی دیوار سے لگ کر آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے آواز دیتے اے اہلِ بیت اٹھو نماز 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 یعنی تحجد کے لئے آقا کریم انہیں بیدار فرماتے حضرت بی بی فاطمہ زہرہ تو اکثر خود بیدار ہی ہوتی مولا عزیز مشکل کشا شیرِ خدا دن بھر کے تھکے ہارے کبھی آنکھ لگی ہوتی کبھی بیدار ہوتے کبھی اٹھتے اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حسنین کریمین کے دروازے پر پہنچ کر یہ کہتے تھے اے نبی کے گھر بار اے میرے اہلِ بیت اٹھو نماز 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 نبی نے بتا دیا کہ حسنین سارے سیدوں کے جدہ آلہ ہیں فاطمہ سب کی دادی امی ہیں علی سب کی دادی اببہ ہیں لیکن اس کے باوجود جو جتنا بڑا ہے اس کے لئے اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اتنا زیادہ وہ عبادت و ریاضت کریں وہ اتنی زیادہ سنتوں کی پابندی کریں یہ ہے سرکار کا پتایا ہوا سبا تو سرکار حضرتِ فاطمہِ زہرہ کے حجرے کے باہر شمال کی طرف کھڑے ہو کر نمازِ تحجد ادا فرماتے تھے اللہ ترکیوں کو جزائی خیرتہ فرمائے ان اہلِ محبت ترکیوں نے جب مسجدِ نبوی شریف اور حجراتِ مقدسہ کی تعمیر کی تو حجرِ رسول کے ساتھ ساتھ بیتِ فاطمہ کو بھی بڑے احتمام سے بنائے اور بیتِ فاطمہ میں اندر بیچ جگہ پر ایک محراب بنائی اس کا نام رکھا محرابِ تحجد نبی کا محرابِ تحجد اور وہ محرابِ تحجد ہے جہاں آج سب جا نہیں سکتے تو اہلِ محبت ترکیوں نے اسی محرابِ تحجد کے محاذ پر باہر جو چھوٹا سے دو صف کا اوٹا اسی محراب کے محاذ میں ایک محراب بنایا اسے بھی محرابِ تحجد کہا عام لوگ اندر نہیں جا سکتے یہی پہ اپنا سر جھکائیں کے سامنے محرابِ تحجد رسول پاک صاحبِ لولاک کا آج بھی اس دھکے کا نام ہے محرابِ تحجد کا اوٹا محرابِ تحجد کا دھکا ہے منزلِ نبوی شریف میں کبھی اگر اکیلے میں ملے تو ہم تصویر میں بتا دے خاکا بنا آپ نے ابھی کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ قادی روف چیچن کا جو صدر ہے روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوا جس عقیدت و محبت سے حاضر ہوا اللہ جزائے خیر دے اس کے اس سفر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ وہ جب سرکار کے روزہِ اقدس سے باہر کی طرف آنے لگا تو داخل بھی ہوا تھا جس دروازے سے اس دروازے کا نام ہے بیت فاطمہ وہ بیت فاطمہ فاطمہ زہراک ہی کے دروازے سے اندر گیا وہی سے نکلا تو وہاں اخیر میں ایک محراب جیسی تھی لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں تو اس نے باقاعدہ وہاں پہ دیوار کو چوما دیوار چومنے کے بعد اس نے وہاں سجدہ کیا اب لوگوں کو پتہ نہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ بی بی فاطمہ کے مکان کو سجدہ کر رہا ہے یا اہلِ محبت عقیدت میں غلو نہیں کرتے حقیقت میں جو ہوتا اس پہ عمل کرتے ہیں قادی روف کو پتہ تھا کہ یہ بیت فاطمہ کے باہر جو محراب ہے یہ نبی کا اصل محرابِ تحجد ہے اس لیے اس نے اسے بوسا بھی دیا اس نے وہاں سجدہ بھی ادا کیا جو حجرِ بیت فاطمہ کے بلکل لکھ کر اندر ہے خیر عرض یہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت سے محبت فرماتے اور کہتے تھے قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اے محبوب کہہ دو کہ میں تبلیغِ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا کوئی عجر نہیں مانتا کوئی معاوضہ نہیں مانتا میرا عجر تو اللہ رب العزت کے ذمہِ کرم پر ہے یہ ہر نبی نے یہی کہا ہمارے آقا کو بھی حکم ہوا کہو لیکن آقا کو ایک حکم اور مزید ہوا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا کہ دو اے محبوب کہ میں تم سے تبلیغِ رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانتا إِلَّا الْمَوَدَّتَا فِي الْقُرْبَعَ مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو نبی کے خاندان والوں سے محبت کرو آقا کریم نے جو فرمایا اس آیت کی روشنی میں اہلِ بیت اور نبی کے خاندان والوں سے محبت کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہو گیا ہم وہ ہیں امام محمد ابن عدری شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اہلِ بیت کی عظمت کے لیے یہی کافی کہ اللہ نے اہلِ بیت سے محبت کا حکم قرآن میں نافذ کر کے ہم پر فرض کر دیا کونسی محبت فرض ہے اور اہلِ بیت کا وہ مقام ہے کہ جب تک تم اپنی نماز کے اخیر میں محمد اور آلِ محمد پر درود نہ بھیجو تمہاری نماز مکمل نہیں ہو سکتا اللہم سلی علیہ محمد و آلِ محمد یہ دیکھئے درود پاک لکھا جب تک آلِ محمد پر درود نہ بھیجو کتنے ظالم کم اقل بے وقوف اور پاگل تھے یا یزیدی فوج کے لوگ کہ نماز پڑھتے تھے تو نماز میں یہ بھی پڑھتے تھے اللہم سلی علیہ محمد و آلِ محمد اور سلام پھیر کر نبی کی آل کے گردن پر چھوڑی چلاتے تھے ان کے جیسا پاگل کون ان کے جیسا بے وقوف کون یہ ہے یہ یزیدیوں کا کارتنامہ یہ کوفیوں کا کرتوت ان کے درنگی چال نماز پڑھیں تو نبی کی آل پر درود بھیجیں اور نماز کے بعد نبی کے نواسے کے گلے پر خنجر چلا ہے جانتے نہیں تھے کہ یہ کون سا گلہ ہے ارے میاں آپ اگر حج کو گئے ہوں گے نہ گئے ہوں تو ویڈیو دیکھے ہوں گے لوگوں سے سنے ہوں گے ایک حجرِ اسود ہے اللہ کو مشتاقان زیارت اس کے گرد تواف کرتے رہتے ہیں اس حجرِ اسود کے بوسا لینے کے لیے ایک ہنگامہ مچا رہتا ہے وہ دھول مستی تھکم پیل وہ مار مار پیت تو نہیں لیکن ایک شوق زوق کے قیفیت دیوانگی ہے حجرِ اسود کا بوسا حجرِ اسود کا بوسا حجرِ اسود کا بوسا یہ کیوں اتنا بوسا لیتے ہیں تو رازدارِ محبت سیدنا فاروقِ آزم نے ایک بار کہا تھا اے حجرِ اسود تو ایک پتھر ہے ہم تجھے بوسا یوں نہ دیتے ہم تجھے صرف اس لیے چومتے ہیں کہ ہمارے نبی کے لب لگے ہیں ہمارے نبی نے اسے تمہیں تجھے بوسا دیا ہے تو میں نبی پتھر کو بوسا دے دیں تو قیامت تک کہ امتی نبی کے اس ادا پر قربان ہو کر حجرِ اسود کو لاکھوں لاکھ دن رات بوسا دے رہے ہیں تو حسین کا گلہ کون سا گلہ تھا یہ وہ گلہ تھا کہ نبی پاک حسینِ آزم کے گلے کا بوسا دیتے تھے اور پھر بہت ساری باتیں حسنین کریمان وقت بہت ہو رہا وہ بس میں اپنے آخری موضوع پہ آؤں حسنین کا مقام وہ کہ جس وقت امامِ حسن اور امامِ حسین کی ولادت ہوئی آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کو خبر لگی سرکاز شتابی کے ساتھ تشریف لائے ازان پکاری اقامت پکاری اور اپنا زلال مبارک نکالا اور امامِ حسنِ مجتبہ کے وقت ان کے موے امامِ حسین کے وقت ان کے دہنِ اقدس میں اپنا زلال مقدس دالا ارے میں دنیا تو یہی دیکھ رہی تھی کہ نبی نے اپنا لوابِ دہن شامل کیا لیکن میں یہ وہ لوابِ دہن ہے کہ اس دہن کی تراؤج پہ لاکھوں سلام وہ دہنِ مبارک وہ زلالِ مبارک جابیر کی ہانڈی میں جاہے تو ہانڈی کو بابرکت کر دے جابیر کے آٹے پہ آئے تو آٹے کو بابرکت کر دے اطبع اتنے فرقت کی پشت پر لگے تو ان کی بیماری کو دور کر دے حضرتِ قطادہ کی پوٹی ہوئی آنکھ میں لگے تو آنکھ کو اچھا کر دے صحابیِ رسول کی ٹوٹی ہوئی پندری پہ لگے تو ان کی پندری اچھی کر دے اگر کومے میں سرکار کا لوابِ دہن چلا جائے تو کومے کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے ہم کیا کہیں کیا چیز چھوڑیں ایک نہیں ہزاروں برکتیں ایک نوابِ دہن کی دنیا نے تو یہی دیکھا کہ نبی نے محبت سے اپنا زلالِ مبارک لوابِ مبارک دیا ہم کہتے ہیں نبی نے کرامت بھی عطا کر دی استقامت بھی عطا کر دی سیادت بھی عطا کر دی شہادت بھی عطا کر دی شریعت طریقت حقیقت معرفت وہ کیا ہے جو میرے آقا نے شہزادوں کو نہیں دیا یہ اتنا سب دے کر دین کا خادم بنایا اور اعلان کر دیا سارے برد سارے انسانوں کی نسل میرے بی مردوں سے چلتی ہے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے اور کمال کی بات ہے دو بات وقت کم ایک بات سنیں ایک بات سنیں میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نسل کب تک چلے گا دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا میری نسل کب تک چلے گا کس کی نسل کب سوخت ہوگی یہ نہیں مارے لیکن پوری دنیا میں ایک نسلہ اسی ہے کہ قیامت کی صبح تک وہ زندہ رہیں گی باقی رہے گی وہ کان ہے غیب دا نبی رسول پاک نے اعلان کیا تھا کہ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی آئیں گے مہدی جن کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہوگا اور وہ میرے بیٹے حسن کی آل سے ہوگا نبی نے بتا دیا قیامت تک سب کی نسلیں مک سکتی ہیں نبی کی نسلیں پاک قیامت تک باقی رہے گی اصل کے ساتھ باقی رہے گی نجیب ترفین باقی رہے گی یہ وہ مبارک نسل ہے غریب دا اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا آخر میں دو تین باتیں ان حسنین کریمین کیا کیا نہیں کیا میرے دوستو نمازی حسنین بے مثال نمازی تفسیر سے پھر کبھی روزہ دار بے مثال روزہ دار زکاة کی ادائیگی بے مثال حج دونوں شہزادوں نے پچیس پچیس حج ادا کیے تھے امام حسن مشتبہ پیدل حج کے لیے جاتا حاجی بے مثال نمازی بے مثال روزہ دار بے مثال غازی بے مثال مجاہد بے مثال رات کے نمازی بے مثال مسلح کے امام بے مثال مسجد کے امام بے مثال جس معاملے میں دیکھو بے مثال ان لوگوں کی شہادت بھی بے مثال ایسے ہی ان کی سخاوت ان کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ میں صرف سخاوت پہ آج بات کروں امام حسن مشتبہ خود فرماتے ہیں سخاوت یہ نہیں ہے کہ کوئی مانگے تو دو غور سے سنیں سخاوت یہ نہیں ہے کہ کوئی مانگے تو دو سخاوت اس کا نام ہے تلاش کرتے رہو ضرورت مند ہو تو خود دے دو یہ ہے سخاوت ایک بار امام حسن مشتبہ کسی جگہ بیٹے ہوئے تھے دیکھا کہ مسجد میں ایک صاحب آئے دعا کر رہے ہیں اور آشتہ آشتہ کہہ رہے ہیں اب بے اختیار ان کی آواز ذرا کچھ تیز ہو گئی کان میں امام حسن مشتبہ کے آگئی اے اللہ دس ہزار درہم کا میں بہت ضرورت مند ہوئے اللہ جلد دس ہزار درہم کا انتظام کر دے اللہ دس ہزار درہم کا انتظام کر دے یہ ابھی ان کی دعا ختم نہیں ہوئی امام حسن مشتبہ فوراً اپنے کاشانے ایک دس میں گئے دس ہزار درہم کی تھیلی لائی جیسے انہوں نے ہاتھ پھیرا کہا لو یہ کیا کہا دس ہزار درہم چاہیے تھا لو میں سخاوت یہ نہیں کہوئی مانگے تو دو سخاوت یہ ہے بن مانگے عطا کر کیونکہ نبی کا گھرانے کا دستور یہ ہے نبی کا دستور یہ ہے بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں میرے جو سمایا نہیں میرے آقا عطا کرتے ہیں تو عطا کرتے رہتے ہیں آقا علیہ السلام کی سخاوت حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتی ہوئی حوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے بہتی ہوئی حوا سے زیادہ اور آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا جواد جواد حقیقی اللہ اس کے بعد انا اجود الناس سارے انسانوں میں سب سے بڑا سخی مئے اور انہی کے جانشین ہیں حضرت امام حسن مشتبہ انہی کے لادلے ہیں انہی کی وارث ہیں ایک دل حضرت علی کرم اللہ و جو کریم گھر کے باہر تھے ان کے اوپر ان کے کاندے پر حضرت علی کے کاندے پر امام حسن مشتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہا امام حسن کو دیکھ کے مسکرہ رہے واہ واہ سبحان اگلا کہنے لگے اے شہزاد حسن تم علی کے جیسے نہیں تم علی کے جیسے نہیں اور یہ مزات نہیں حقیقت ہی کہا تم علی کے جیسے نہیں ہو ارے تم تو رسول پاک صاحب اللہ علاق کے جیسے ہو ہم شکل پیمبر ہو اللہ نے سر اختصرے کا سینے تک امام حسن مشتبہ کو ہم شکل پیمبر بنایا تھا اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین شہید کربلا کو ہم شکل پیمبر بنایا تھا یہ اللہ کا کرم تھا تو حضرت امام حسن کو دیکھ کے اور یہ تھی ایک ہی واقعہ نہیں نبی نے لب کہہ دیا کہ میری محبت کا تقاضی یہ ہے کہ میرے اہل بیعت سے محبت کرو تو صحابہ نے محبت اہل بیعت کا حق ادا کر دیا حضرت علیہ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر سواری کی طرح حضرت امام حسن مشتبہ کو بٹھائے ہوئے تھے اور ایسے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے ارز کرنے لگے واہ واہ سبحان اللہ اے بیٹے کیا پیاری سواری تم نے پائی ہے کتنی اچھی سواری ہے ارے میرے رسول پاک جیسی سواری اس سے اچھی تو کوئی ہو بھی نہیں سکتی تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر تم سواری کو دیکھ رہے ہو کتنی اچھی ہے ذرا سوار کو بھی تو دیکھو کہ کتنا پیارا ہے کتنا اچھا ہے ارے جس کو نبی اچھا کہہ دے کائنات میں اس کو کوئی برا ثابت نہیں کر سکتا امام حسن مشتبہ کے اگر سخاوت کے باتیں بتاؤں تھے ایک نہیں کئی سو واقعات فقیر ابھی بتا سکتا اب امام حسین کا بھی ایک واقعہ امام حسین کے جیسا بھی سخی کوئی نہیں تھا اور ان کے پاس حساب ہی نہیں تھا کہ پیسے نہیں آتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی دیتے پانچ سو دینار کبھی تحفے میں بھیج دیتے کبھی دو دو لاکھ درہم دے دیتے ایک بار چالیس کروڑ درہم بھیجے تھے حسنین کریمہ ان کی خدمت میں نظرانہ لیکن ان شہزادوں کے پاس ادھر آتا تھا ادھر جاتا تھا یہ اپنے گھر رکھتے نہیں تھے خدا کا دیا ہوا مال خدا کے بندوں میں تخصیم کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صاحب آئے اور حضرت امام حسین سے کہا میں بہت ضرورت مند ہوں میری مدد فرما حضرت امام حسین نے کہا بیٹھو کچھ دیر میں ہم دیتے ہیں جیسے ہی کہا بیٹھو دیتے ہیں یہ کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور حضرت امیر مابیہ کی طرف سے لایا ہوا پانچ تھیلی بھر کر درہموں کی چاندی کے روپیوں سے پانچ تھیلی بھر کر درہم دی کہا کہ امیر مابیہ نے معذرت کی ہے اس وقت اتنے ہی بھیجا حضرت امام حسین نے ادھر لیا اس شخص کو کہا یہ سب لے جا فوراں دے دیا تو سخاوت اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو سخاوت اہلِ بیت سے سیکھو حسنین کے گھرانے سے سیکھو اور جب آپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اصبر ہو پھر پسر بائی سے میرا سے پدر کیوں کر ہو اور یہی حال ہے کہ ہر دور میں ساداتِ کرام کے اندر یہ بس امتیازی شان سے رہا کہ ساداتِ کرام اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے رہے لوگوں کے لیے خرچ کرتے رہے ہمیں بہت باوسوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ صاحبِ حرص حضرتِ شفی حضرت سید شفی الدین جیلانی صاحب قبلہ ان کا حال یہ تھا عام طور پر ساداتِ کرام کو جو اسرتوں تنگ دستی ہوتی ہے اس ماحول میں رہے وہ جو ڈرائیونگ بھی کی گھر جیسے بھی چلتا تھا چلاتے تھے لیکن جب کبھی کوئی سائر آتا تھا کسی سائر کو وہ واپس نہ بھیجتے تھے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو پوری کرتے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ زیادہ رقم آ گئی تو اس لیے رکھ دیا کہ دو چار ماہ کے لیے گھر میں سامان کا انتظام ہو گیا لیکن کوئی ضرورت مند آ جاتا تھا تو کبھی یہ نہ کہا کہ کل کیا ہوگا میاں کل کا مالک اللہ ہے اللہ ہماری ضرورت کا کفیل ہے ضروریات کا کفیل ہے اللہ دے گا اور وہ غریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کر کے بتاتے تھے کہ نجیب الترفین سادات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی بلکہ اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سادات کی سچی محبت عطا فرمائے حضرت شفی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی وہ اہلِ علم سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اہلِ علم سے بڑی محبت رکھتے تھے مجھے آخری بات یاد آئی دو جملے میں حضرت شفی حضرت کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا یہ اللہ کی مرضی تھی حضرت علامہ مولانا عبدالغنی صاحب رحمت اللہ تعالی لہ کا کرم ہے ہم پر کہ انہوں نے یہ لازفاش کیا کہ شفی حضرت کون ہے انہوں نے بتایا یہ شفی حضرت کون ہے اور آج میں پورے کھلے دل سے عرض کروں جن بزرگوں سے اس فقیر کو دلی محبت ہے ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان میں حضرت مولانا عبدالغنی صاحب قبلہ کا بھی ایک نام ہے کہ بالکل اخلاص کے ساتھ انہوں نے جو دین حق کی خدمت کی ہے یہ انہی کا حصہ ہے اور آج ہم ان کی تعریف کریں نہ کریں آج شفی حضرت کے لئے عصال سواب کریں نہ کریں یہ ہمارے عصال سواب کے محتاج نہیں ہماری یاد کے محتاج نہیں اللہ نے اگر ان پر کرم کیا دنیا میں اور وہ صاحب ایمان دھیں تو الحمدللہ جنت کی کھڑکی تو کھلی ہوئی ہے وہ ہمارے پھول اور عدر کے کیا محتاج ہیں جنت کی ہنڈی ہمائیں جنت کی خوشبودار ہمائیں ان کا استقبال کر رہی ہے اللہ کی رحمت کے جھولے میں وہ جھول رہے ہیں اگر ہم ان سے عقیدت پہ کچھ کرتے ہیں یا ان کے بھلے کے لئے نہیں وہ خوش ہو جائیں ہمارے لئے دعا کر دیں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے اللہ ہم سب کو محبتِ اہلِ بائیت اور محبتِ صحابہ پہ گام زل رکھے آخر دعوانا اللہ کی کمینڈ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمینڈ سے نوازیں مضبط باتیں ہمیں عطا کریں اگر ہم کہیں گلتی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں اب بھی آپ توجہ فرمائے نوازش ہوگی آپ میمارے ملنے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس میڈیو کو دوسرے نیواز تک فورور کرتا ہے تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے اور میمارے ملنے چینل کو بھی گروت ہاری شہی سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ